یہ زندگی یہ بولی ووڈ لولی ووڈ کی موویز اور ڈراموں کا نام ہے اگر تیرے برابر میں با وفا بیوی نہیں ہے بہادر بیوی نہیں ہے غیرت مند بیوی نہیں ہے اور شیر کی بچی نہیں ہے تو تیری زندگی میں جہاں تُو پہنچنا چاہتا ہے تجھے گرانے والے باہر نہیں ہوں کہ تیرے گھر سے مر جائے بیوی ہوتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ گبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں تُو جھگی میں بھی جائے گا نا میں تیرے ساتھ چلی جائے بندرہ سال سے بائیس سال کے سارے لڑکے لڑکیوں کے لئے یہ جواب ہے پہلے تو جو تم نے موویز میں اور ٹی وی بے دیکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ زندگی یہ بولی ووڈ لولی ووڈ کی موویز اور ڈراموں کا نام نہیں ہے زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہے میاں بی بی کے رشتے کو یہ ڈرامے جتنا بھی دکھانے ہیں یہ ڈرامے جو آج کل پاکستانی میڈیا دکھا رہے ہیں یہ ان کی اتنی نحوصت ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے شادی لفظوں سے ایک دوسرے کو یا جسم سے ایک دوسرے کو پوش کرنے کا نام ہوئی یہ پہلی بات اور سے سنی پتہ شادی لفظوں اور جسم کے ملاب کا نام نہیں ہے شادی نباہ کا نام بڑا فرق ہے جملے میں شادی نباہ کا نام ہے لکاہ کا نام نہیں ہے لفظوں اور جسم یہ وقتی ہوتی یہ بھی بول لازم ہے جس انسان اللہ نے جہاں حکم رکھا ہے ملنے کا لیکن شادی نباہ کا نام اور ایک ٹائم پر جب تم ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھ لوگے اور ایک دوسروں کے لفظوں کو سن لوگے تو پھر اینڈ میں آتی ہے اور سب سے بڑی چیز آتی ہے سیرت تو اگر تیرے برابر میں وفادار بچی نہیں ہے اگر تیرے برابر میں باوفا بیوی نہیں ہے بہادر بیوی نہیں ہے غیرت مند بیوی نہیں ہے اور شیر کی بچی نہیں ہے تو تیری زندگی میں جہاں تُو پہنچنا چاہتا ہے تجھے گرانے والے باہر نہیں ہوں گے تیرے گھر سے مر جائے گا اگر تُو آدمی چھوٹا ہے اور تیری سوچ چھوٹی ہے اور تیری غیرت کم ہے اور تُو غلام انسان ہے اور تجھے زلیل کروانا اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا لگتا ہے تجھے بھائی بھی زلیل کرتے ہو تجھے باپ بھی زلیل کرتا ہو تجھے دوست بھی زلیل کرتے ہو اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو تُو پھر اپنی مند چاہیے چلا سکتا ہے اگر تُو غیرت مند مرد ہے اور اپنی سلطنت شیر شیر سلطنت شیر نہیں کر سکتا پتر وہ اپنی بنائے گا اگلے شیر کو مارے گا اور کلیم کر دے گا کہ I am the king اس territory میں میرے آگے سر اٹھا کے نہیں آسکتا یہ تو پاکستانی بات ہے اس کو دین سمجھو مرد مرد ہوتا ہے جدر بھی اور اس بادشاہ کے ساتھ جو اس بادشاہ کی کمر مضبوط کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے جو اسے جملے دیتی ہے راک کے اس فیر میں جب اس کا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ گورا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں تو جھگی میں بھی جائے گا نا میں تیرے ساتھ چلی جاؤں گا میں تیرے بچے بھی چھوڑ میں اس بچوں کو چھوڑ سکتی ہوں تیری عزت بیان یہ جملے مرد کو پندرہ سال کی عمر میں نہیں چاہیے ہوتے ہیں مگر تیس سال میں چاہیے ہوتے ہیں ایک عمر کے بعد بیٹا تجھے یہ ششکے بازیاں نہیں چاہیے ہوں گی کسی بھی کاسٹ کا ہو غیرت اور عزت کی کوئی برادری نہیں ہوتی ہے ایک ٹائم پر ہلکے میں بیٹھنے کے لیے تجھے برابر والا ہلکہ نہیں چاہیے اس لیے اگر تُو اپنی پسند کی کرنا چاہتا ہے بیٹا تیری ذہنیت اور تیرا میار اور تیرے اصول ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ تُو وہ لڑکی لاسکے جو آگے کے لیے تیرے لیے چھی اگر تُو اپنی پچیس سال کی زندگی کو سامنے رکھے فیصلہ کروانا ہے تو تُو فیصلہ ان سے کروا جو خود کینگ ہیں جو خود راج کرتے ہیں اگر تُو بڑوں کی کہنے پر شادی کرے گا کل کو لڑائی بھی ہو گئی نہ تو بڑے تیرا بوجھ اٹھا لیں گے طلاق کا اگر تُو اپنی مرضی سے لائے گا پتر تو یہ پاکستانی باپ جو ہوتا ہے نا خون دو دے سکتا ہے گلہ بھی دے سکتا ہے اولاد عزت بھی دے دیتا ہے باپ لیکن تجھے بیک نہیں ملے گی اگر تُو فیملی کی بیک چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں اور شادی صرف یہ نیو اس کا نام نہیں ہے تو تُو اپنے آپ کو چینج بھی کرے گا اور بچی وہ لے گیا جو خاندانی بچی ہو اس کی ماں اس کی نانی دیکھی ہو اس کا دین ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زاتہ مال ان وزاتہ حزب ان وزاتہ جمال ان وزاتہ دین مگر دیندار بچی اگر لائے گا چاہے اپنی مرضی سے بھی لا دیندار بچی بھی گلتیاں کر جاتی ہے اور دیندار بچہ بھی گلتی کر لیکن دین ایک آرٹیکل ہے گھر بچانے حسن بوڑا ہو جائے گا خوبصورتی بوڑی ہو جائے گا ادائیں ختم ہو جائیں گے جفائیں ختم ہو جائیں گے دین ہمیشہ زندہ رہے گا بچی بیٹا خاندانی لا اور اچھے قبیلے سے لے کے آ اور خاندانی گھر کی بچی لا